موسیقی ایک ملاقات آج کے اس اپیسوڈ جس کا نام ہی ایک ملاقات ہے اس اپیسوڈ میں آپ سبھی سے ملاقات کرتے ہوئے آپ سبھی کو سپریم نمسکار کرتے ہوئے آپ سے ملاتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جو اس شہر کی جانیمانی شخصیت ہے جن کا نام جن کا کام آپ جانتے ہیں آئیے ملتے ہیں منوج لاسی جی سے منوج لاسی ایک ایسی شخصیت جن کو ٹی وی سے جی بی تک آپ نے دیکھا ہے ٹی وی کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے یہ آپ کی گھروں تک پہنچ رہے تھے لیکن آج آپ کی سمسیاں کو لے کر جنتہ کی سمسیاں کو لے کر کارپوریشن میں جنرل بارڈی میٹنگ میں یہ سوالات کھڑے کرتے ہیں اور ان کے سولیشنز بھی لاتے ہیں آئیے منوجی سے پوچھتے ہیں ان کا یہ ٹی وی سے جی بی تک کا سفر راجنیتی کا سفر کیسا ہے کس طرح کی جانکہ بھی آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو دنیواد آپ کا یہ جو اپیسوڈ آپ نے سیکشن چالو کیا ایک ملاقات اس میں میں کہوں گا کہ سندھی شبزوں میں بھونی میڈے سے کیے آپ نے جو ٹائٹل دیا ہے اس کو ٹی وی سے جی بی تک تو بہت اچھا لگا صحیح بھی ہے حقیقت ہے کہ ٹی وی سے شروعات تو میں کہوں کہ میری ایک دوست کے ناتے میری شروعات ہوئی تھی اومی کالانی کا میں ایک دوست تھا ان کے گروپ کا ایک صدر سے تھا انہوں نے مجھے ٹی وی تک لیا ٹی وی سے لوگوں تک پہنچا لوگوں کے سمجھتے آئیں ٹی وی کے معجم سے جنادش آپ کی آواز کے معجم سے حل کرتے کرتے مہا پالکہ کے گلیانوں تو جاتے جاتے مجھ میں آدھر نے پپو کالانی نے کچھ ایسا دیکھا تو پہلے دوہزار ساتھ میں مولاس نگر مہا نگر پالکہ کے اسکول بورڈ میں ایدھر وپخش کے صدر سے کے طور پر پارٹی کے طرف سے مجھے کھڑا کیا میں نے وہاں چناؤ جیتا اور پانچ سال تک اسکول بورڈ میں رہا اور پیشش تو اسکول بورڈ میں تھا تو اسکول بورڈ میں جتنے بھی مہا نگر پالکہ کے ہمارے اکتیس اسکول آتے ہیں ان میں ویدیارتیوں کی سمجھ سے آئیں ان میں پالکوں کی سمجھ سے آئیں شکشکوں کی سمجھ سے آئیں بہت سارے ایسے میں ویدیارتی کے طور پر کہوں کہ پہلے دوہزار ساتھ سے پہلے ہمارے جتنے بھی اکتیس مہا نگر پالکہ کے اسکول تھے ان کو نمبر سے بلائے جاتا تھا کہ اسکول نمبر چوہ بھی اسکول نمبر چھے اسکول نمبر آٹھ میرے جانے کے پاس میں نے یہ نمبر کیوں کیوں ہم ان کو ایک نام دے باقی دوسرے شہروں میں ہوتا ہے یا باقی ہمارے شہر میں جتنے پرائیویڈ سکول ہیں یا ٹرسٹ کے سکول ہیں ان کو نام ہے تو جتنے بھی ہمارے کانتی کاری لوگ تھے مہا پرچ تھے سنت مہاتماؤں تھے تو ان کے نام دیئے گئے آج انہیں اکتیس سکولوں کو نام ہے درمداز پرائیمری سکول شترپدی شاہو مہاراج انہبہو ساتھے ہیمو کالانی یہ نام دیئے تو پہلی میں کہوں گا کہ میری اپلپدی وہ تھی کہ وہ شکشنہ منڈل میں جا کر میں نے انہیں سکولوں کو مہا پرشو کے نام دلوائے اور شکشکوں کی بہت ساری سے سمجھتا ہے تھی ٹیچرز کی بہت ساری سمجھتا ہے تھی ان کے پینشنز کی سمجھتا تھی ان کو سیلریز کی سمجھتا ہے تھی یا لیڈیز جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیچرز کی سمجھتا ہے بہت ساری سمجھتا ہے پاچ سالوں میں حل کرنے کی کوشش کی اور بہت سارا کامیاب بھی رہے تو ایکشولی شروعات شکشن منڈل سے میری کروائی گئی پاچ سال تک وپکش کی بھومیو میں تھا ملوز جی آپ پولیٹکس میں گئے وپکش کی بھومیوکا میں آپ نے اپنی بھومی کا نبھائی اور شکشن منڈل کا پہلے پہلے کاجہ سنبھالا لیکن جہاں سے آپ نے شروعات کی کہ ایک دوست کے ناتے آپ اس شیطر میں آپ نے پرویش کیا اومی کالانی کے دوست وہ دوستی اومی کالانی چونکہ آج ایک شخص ہے شخصیت ہے شہر میں جانا مانو نام ہے وہ دوستی آج بھی بھر قرار ہے اور اسی دوستی کے چلتے راج نیتی کے آڑے کچھ آپس میں متبیت تیکھیں راجکرن میں آنے کے بعد کہیں کہیں کسی کسی باتوں کے اوپر دشائیں یا سوچ الگ ہو سکتی ہے پر دوستی کبھی بھی الگ نہیں ہوتی دوستی آج بھی انیس سال بیس سال پہلے جو تھی جن باتوں کے اوپر ہم چرچائیں کرتے تھے ملتے تھے کرتے تھے پاریوارک ششتے بن چکے ہیں ابھی تو اٹوڈ رشتے بن چکے ہیں راج نیتی کہیں نہ کہیں دشائیں یا سوچ یا باتیں الگ ہو سکتی ہے پر وہ دوستی کے اوپر ان میں نہیں ہوتا مطبع میں کہوں کہ کہیں سوچ میں ہماری وہ رائٹ سے گجر کے اس چیز پہ آنا چاہتا ہے میں کہیں لیٹ سے گجر کے اسی چیز ہمارا موٹو آنا ہم کو وہیں پہ ہی ہے سوچ ہماری وہی ہے اچھی بات ہے منوج جی چلیے آپ کی سوچ بوج راج نیتی میں ویسے بھی انوبہوں کے مادیم سے دیکھی جائے تو بہت اچھی ہے میں آپ کو بتا دوں اس اپیسوڈ کے مادیم سے کہ اب تک منوج لاسی جی کی اور سے چوپن لکش ویدیاں ڈالی گئی ہیں جن میں سے 49 پر چرچہ ہوئی ہے مہا سبا میں 6 جو ہیں اچھا سکیر پرستاو لیے گئے ہیں 12 پر مہا سبا میں پرشن اٹھائے گئے ہیں ایسی یہ جو اپنے آپ میں ایک حاصلات ہے یہ منوج لاسی جی کے علاوہ اور کسی نے نہیں کی ہے یہ جو اپنے اتنے سارے حاصلات کی ہے لکش ویدیاں کی ہیں ان پر پرستاو بھی پارت ہوئے ہیں اس کے بارے میں جنتہ کو کچھ اور میرے ساتھ جوری ہے میں اپنے آپ کو اس لائق بھی سمجھوں گا اور سوہبہ کے بھی سمجھوں گا کہ پچھلے پچ سال سے راشتروادی کانگریس پر شہر کی سب سے بڑی پارٹی ہے پچھلے پچ سال سے مجھے پارٹی کا گٹنیتا بھی بنا کے رکھا گیا تو میری جو کام کرنے کی جو میرے اوپر جو میرا کرتو ہے جو میری اپنی مورل ڈیوڈی بنتی ہے تو وہ دوسرا جتنے ہمارے نگر سے ہوئے ان کے اوپر گٹنیتا بھی مجھے چنکے پارٹی نے پاس سالوں سے بٹھا ہے تو ہمارے پاس دیپک جی آئے دن لوگوں کی سمجھے ہو یا میرے کارپورٹرز کے وادوں کی سمجھے ہو یا ان کے اسثان شتروں کی سمجھے ہو تو آئے دن وہ آتی رہتی ہے تو کمیشنر کے وادیم سے ڈیپارٹمنٹ کے باقی ادھیکاریوں کے وادیم سے جا کر ان کو solution دینا ان کا رستہ نکالنا ان کے تو ایک پرثمکتہ ہے دوسرا ایک مہصبہ ہم کو ہر مینے ملتی ہے جہاں پر ہم سبھی صدن میں شہر ہتھ کی مددے جو کہیں منمانی ہو رہی ادھیکاریوں کی یا کہیں ستہ پش منمانی ہو رہی تو ویپرش کا تو کام ہے ویپرش کا سباؤ ویپرش کی ہونے کے ناتے یہ جو لکش ویدی ہے وہ ایسا ہے کہ ستہ پکش کا اور شہسن کا دھیان آکرشت کرانے کے پرستہ آتے ہیں اگر اشہس کے پرستہ ان کی کچھ ایسی پولیسی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی جو شہرت میں نہیں آم پبلک ہیتھ میں نہیں ہے جو ٹیکس پیار ہے اس مددوں کو ایسی کرتی ہے اور وہ لکش ویدی پہ چرچا کرنے کا مجھے افسر ملتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نوکے ٹھوس نرنے یا اس پر لکش کندرت ہوتا ہے اور وہ منمانی وہ جو ایسا شہر اہیت کا کاری آتا ہے اسے کہیں کہیں روکا جاتا ہے مراجی ایکسیپٹنز کی آپ نے بات کی شہسن پرشہسن کی طرف سے کئی ایسے شہسکی پرشہ سکی لوگ ہوں گے جو آپ سے سہمتی جاتا ہوں گے لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی اس سہمتی آپ کے ساتھ ہوگی بشش کر بدانے جی کا نام آپ کے ساتھ جو ہے سہمتی میں بہت جڑا ہوا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی بعد اس میں ایسی یہ بدانے اپنے آپ میں ایک بیوات ہے بدانے خود ہم کو مدد دیتا ہے کیونکہ وہ کاری یہ سکرتا ہے چاہے وہ پی آروں کے پد پر رہا ہو ایسا یک اوپائے اوپائے اوپر اس کے اوپائے 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 رہنے ادھیکاری ہے اگر اس طرح کرتا ہے تو ہمارے تک ویا میڈیا یا ویا انجیو باتیں پہنچتی ہے تو اس کو اٹھانے پڑھتے ہیں پر بدانے وشش اپنے نام لیا ہے اگر میں کہوں تو میرا پرسنل اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر وہ ویوادت خود ویواد ایک تو ویوادت کام ایسے کرتا ہے تو ہم کو اٹھانے پڑتے ہیں اور اس کو جو جنتا کے سامنے لانا پڑتا ہے تو اس طرح کے باقی سمجھو بھی بہتانے نہیں اور کوئی بھی ادھیکاری کرتا ہوگا یا اور کوئی پولیٹیکل کرتا ہوگا تو میرا رویہ اس کے لئے بھی بیسا ہی رہے گا میں نے سوشل میڈیا کے مادیم سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اشو ستم نام ہی نہیں لیا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ اس ستم نہیں تھا میں آپ کو بتا دوں وہ وار میرا نہیں ہے مطلب ہماری بھائی 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 اس ایڈیا کو اسوشو بھی کرن ہو تو میں نے ندی دی اور ایک موڈل باز کیا کہاں سے یہ بیواد آگیا اشو اسطم لگایا اگر آپ اشو اسطم میں نے خدا چلنج کرتا ہوں میڈیا جگت لوگوں بھی جنہوں نے یہ سوال اٹھا تھا یا شہر کے جو سویم بھول نیتا جو بولتے ہم لیڈرز ہیں یا ہم یہ کرتے ان کو سوال اپ نے اشو اسطم دیکھا ہے آپ کو جانکاری ہے آپ نے پڑا ہے مجھے آپ نہیں ملا پر کہیں کہیں ویواد ہو رہا تھا میرا میرا intention یہ نہیں تھا کہ میں ویواد کر کہ چیز کو کر کروں تو میں جو لائٹ کمونے کی کار ایک ایک ایسا موڈل بنے جہاں پر درگٹنا نہیں ہو میری میری سوچ وہ تھی پر کہ اس میں بیواد آگیا کیا آگیا کیسے آگیا تو بیواد میں میں نے نپر کے اس کو میں نے بدلی کر دیا کیونکہ میرا intention تا وہ چیز اچھی بنے بیواد تب پدانے کو ٹارگیٹ کرتا ہوں کیونکہ جو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے یا شہریت کے کام نہیں کرتا ہے یا اپاڑیا کو پریشان کرتا ہے گورگریب جنتا کو پریشان کرتا ہے یا پدو کا درہو پہ کرتا تو میں کہیں کہیں اس کو ٹارگیٹ پہ رکھتا ہوں اس کو نشانے بلاتا ہوں وہ جو illegal پدو نتی چاہتا ہے میں وہ ہونے نہیں دیتا ہوں تو میڈیا میں آتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں بیٹھے ہمارے صدق سے کیا کر رہے ہیں یا ان کے مددے صدق میں اٹھائے جا رہے ہیں یا پرشاة میں اٹھائے جا رہے ہیں تو ایک مادیم ہے کہیں میرے مددے میڈیا میں وہ بیواد ہو جاتے ہیں حلید آ جاتے ہیں تو ایک الگ روپ دیا جاتا ہے اپنے آپ میں پرشن چینل کے مادیم سے جو بھی پوچھا جا رہا ہے میری جو بھی سوال ہے اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے مادیم سے پبلک تک بات جا رہی ہے جب تک آپ پرچار پرسار کی بات کرتے ہیں پبلک تک بات پہنچتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی جاگرکتہ کے لیے ہوتا ہے جنتہ کی جاگرکتہ کے لیے ہوتا ہے ان دنوں میں جہاں پر گنپتی فیسٹیول آ رہا ہے گنپتی کے دن آتے آتے ہی شہر میں ایک بہت بڑا قصہ ہوا ہے بہت بڑی درگھٹ نہ ہوئی ہے دکھ بری گھٹ نہ ہوئی ہے اس بارے میں لوگوں میں جاگرکتہ فیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر کئی سارے سوال اٹھیں اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں جو درگھٹ نہ ہوئی ہے وہ تو بہت دکھت ہے اور نندن یہ ہے کیونکہ عصصہ کا ایک ماہول ہوتا ہے گنیش عصطہ ہو یا نورات رہ ہو یا باقی جو بھی تیوار ہمارے کے ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے سرکاری ہو ڈپارٹمنٹ یا ماہ پالی کا ہو ان کی منمانی یا ان کی لاپرواہی اس کا ایک کارن تو ہے اس میں کوئی سندہ نہیں ہے پبلک اوورنیس جھاگرطہ اور ستھوک سنس بھی ایک آج کے دنوں میں بہت بڑی چیزیں جو کہیں کہیں ہمارے شہر میں چیز کی کمی باقی شہر ہوتے دکھ جاتے میں ایک چھوٹا سو دارہ آپ کو دے دوں ہمارے دیش کے پردان منتی نرندر مہدی جی کو جانکاری تھی یہ دیش تک تک ساپ نہیں ہو سکتا جب تک عام پبلک نے ہاتھ میں جارو نہیں اٹھائے گی ان کے لاکھوں کروڑوں کرم چاڑی سفائی کرم چاڑی اتنا ان فرس ریکچر دیش ساپ نہیں کر سکتا جب تک دیش کی جنت ہاتھ میں جارو ہاتھ میں کٹکا نہیں اٹھائے گی یہ دیش ساپ نہیں ہوتا تو شاید جو یاد کی نیم ہو یا سوک سن کی نیم ہو اولاس نگر میں اس کو نیم یا قائدہ قانون یا ٹریفک کی جو یاد آیت کی نیم میں پالنے کرنے میں کیا اچھلج ہوتی ہے میں اس پہ بہت گہرا عدیان کرتا ہوں اور اس سوچ کے اوپر بہت اتراتا ہوں آج شہروازیوں کے اوپر پینلٹیز یا دنڈ یا دنڈ آنے کی ضرورت مہا پالکہ کی طرف سے یا باقی بباغ کی طرف سے کیوں آ رہی ہے کیوں کہ ہمارے میں وہ سوک سن جو ہمارے میں کمی ہے وہ ہم اس کو دون نہیں کرتے ہم ڈیپارٹمنٹ کو ہوں ڈیپارٹمنٹ کو میں کلیر چٹ نہیں دے رہا ہوں ڈیپارٹمنٹ کو 50% اس میں جو لگریٹیز ہے یا کرپشن ہے وہ بھی 50% میں پر پچاس پرتیشت میں ہمیں بھی اپنے آپ کو جاگرط ہمیں بھی اپنے آپ کو سجد ہم دوسرے پر امگلی تب ہم ہم خود کیلیر ہوگی تو گنپتی فیسٹیول کے معاملے میں آپ کے حساب سے جنتا کو کیا جاگرط ہم چاہیے کمپیڈیشن اچھے شتر میں ہو تو اس کا ویلکم ہونا چاہیے دھرم کے نام پر آستھا کے نام پر کمپیڈیشن کہیں نہ کہیں کھتک ہوتی ہے آج ہمارے شہر میں گنپتی کے مادیم سے کمپیڈیشن ہو گئی بہت ساری میڈیاز میں بہت سارے ایسے جاگرط لوگوں نے اس پہ چرچہ بھی کی ہے اور ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ میری مورتی تیرے سے بری میرا پندال تیرے سے برا میرے لوگ میرے لوگ تیرے سے زیادہ میری بینڈ تیرے سے زیادہ تیرے پاس پچاس لوگ بینڈ تو میں سو کی کراؤں گا اس میں پیسے کی بربادی سمیہ کی بربادی نوائز پولیوشن دنیا بر بھاکی پولیوشن اور آس پاس کے شتر جو ہم کہتے ہیں آدھر شمیتر منڈل اولاس نگر تین نمبر سیکشن تو تین نمبر اٹی کے لوگ آپ سے خوش نہیں آپ سے پریشان ہیں آپ کے منڈل سے آنے والے 11 دنوں تک آپ نیند خراب کرنے والے ہیں آپ پریشان کرنے والے ہیں دنیا بھر دن تو کریں گی کریں رات میں بھی پریشان پیدا کرنے والے تو منڈلوں سے ان سے ان سے آستھا کے نام پر کامپیٹیشن چٹا بیٹی یا رسا کشی وہ کہیں نہ کہیں رکنی چاہیے آستھا اپنے آپ میں ایک وشال شبد ہے اس کی پریمہ یا اس کا ماپ دنڈ ہو ہی نہیں سکتا وہ پاکٹ میں پڑی ہوئی فوٹو یا دور ہزاروں کلومیٹر جھا کے بھگان کے در جانا وہ اپنے 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 آستھا کے اوپر اپنے پیسو سے لگائیے اس سے کیا ہوگا دو بات ہوگی اور یہ جو آس پاس کی آم جنت آپ سے پریشا نے وہ آپ کو اپریشیٹ کنا جالو کرے گی چلو یہ لڑکو نے بچوں نے یہ مندل نے چلو کچھ تو اچھا کام کیا جوتی کالانی جی کا آپ نے نام لیا تو مجھے گھٹنا ایک مندل مندل جی جو کانون ویوستہ کی بات کہیں تو آئے دن شہر میں گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے رستے سے گزرنا ایک یوہ کا ایک مہیلہ کا چین سنیچنگ گھر میں گز کر لوٹ ہتیائیں اس بارے میں کیا مطلب کانون ویوستہ ایسی ہی شہر کی بنی رہ گی لوگوں کے مند میں یہ آ رہا ہے کہ یہ شہر رہنے جیسا نہیں پپو کالانی کی پرینہ آپ کے بیچ ہے ان کے رہتے لوگ کہتے تھے کہ ویوستہ تھی کانون ویوستہ اچھی تھی یہ لوگوں کے مہ سے ہم سنتے ہیں اب اس بارے میں آپ کیا تشت کی کمی ہم بھی اپنے آپ میں محسوس کرتے باقی میں ہم سب بیس میں اسی میں وہ تھے ان کے سمیں دن رات کا فرق اس میں کانون ویوستہ چرم رائی ہوئی ہے ٹرافک کی ڈپارٹمنٹ کی کہیں یا پولیس کی کہیں کہیں ان کے اوپر انکش یا ڈنڈا کہیں نہ کہیں ہمارے شہر میں کانون رست تھا مشتید نہیں ہے اس کا بہت بڑا رول ہے یہ ہم سبھی راجنیتک پارٹیوں کی جواب داری ہے سبھی نیتاؤں کی جواب داری ہے دن اس طرح کی میٹنگ لی جائے ان کی جواب دی تیک کی جائے اور ان کے اوپر کہیں ایک اکاؤنٹبیلٹی ہونی چاہیے کہ اتنے یہ اپرادک ہو رہے ہیں یہ کیا ہے ایزا آمدار ایزا شہر کی پرثم ناغرک ایمیلے جوتی کالانی کے سندر میں کہوں تو وہ پوری اپنی ہنڈرڈ پرسن افرٹ اس بارے میں لے رہی ہے پر وہ ناکافی ہے وہ افرٹ ناکافی ہے میں نہیں ملتا ہوں کہ انہوں افرٹ لیے اور وہ ناکافی ہے صدن کے مادیم سے آواز اٹھانی ہو آئے دن میٹنگیں لینی ہو یا سرکاری ادھیکاری ہو یا پولیس کے اوپر جن کے اوپر کانون افرستہ بنا کرنے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہو تو وہ پوری طرح سے اپنی افرٹ دے رہی ہے پر ابھی اور کرنا باقی ہے بہت کرنا باقی ہے تو یہ جو کانون ویستہ چرمائی ہوئی ہے اور شہر میں احساماج تتو کا بڑھا ہوا ہوئے وہ اگری ہے اس کو اور مجھے لگتا ہے ابھی سمیہ دینے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ جنتہ کو بھی پبلک کو بھی ہوشار اور بہادور بنے کی ضرورت ہے اگر اس طرح احساماج تتو ہے پلپتے تب ہیں یا ان کی ہمت دوسری بار تب ہوتی ہے جب پہلی بار ان کو کچھ نہیں ہوتا تو جنتہ کو بھی آگے آکر کہیں نہ دیرے دیرے آ رہی ہے لوگ بگری ہوئی کانون ویسطہ کے اوپر یا شہر میں جو آساماج تتو کا برا ہوا ہے ویششتر چین سنیچنگ ہو یا مہیلاؤں کے ساتھ شہر کھانی ہو تو آگے لوگ آ رہے ہیں مہیلاؤں ویششتر آ رہی ہے پرشو کو آنے کی اور جرورت ویابانی کو آگے آنے کی جرورت ہم سیکھنڈ پارٹ میں آتے ہم پوری اپنی کوشش کرے اور بڑھائیں گے اس چیزوں کو اور آپ ہم سے اکاؤنڈ بلی لے سکتے ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں صحیح بات کہی منو دیکھنے والوں کے لئے ہتھکاری بھی ہوں گی جاتے ہمارا ایک سیکشن ہے ریپیڈ فائر جس میں آپ کی زندگی کے پولیٹیکل کریر یا آپ کی شخصی زندگی کے بارے میں کوئی ایک شبد میری طرف سے ہوگا اور اس کے جواب میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی شب یا کوئی ایک واقعی نہ ہوگا ٹھیک پتہ گا رہے شہر میں گڑڑے گڑڑوں میں شہر کچھرے کی سمسیا کچھرانگر جیون ساتھی سپورٹ میری بیوی جس نے مجھے ہر فیلڈ میں سپورٹ کیا پپو کالانی نہ تیرے جیزا دوس نہ تیرے جیزا نیستا زندگی زندگی گنام دوستی بدانے آب مجھے مار ورش دوہزار سترہ آم ملاس نگر واسی ستہ ستہ دوہزار سترہ کانون وی عوستہ ویڈی بیٹ راجنے تک پریباشا بولتے تھے 80% سماج سیوہ 20% راجنی دی پر میں کہوں گا 50% سماج سیوہ 20% پچاس پر راجنی دی بھی ہوئی تو بہت ہے صحیح بھی ہے منو جی نے کہا کہ راجنی تی اپنے آپ میں لوگوں کے ساتھ پولیٹیشنز لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دیکھا جائے تو ہر وہ پبلک کانسن کام پبلک کے ساتھ جو جڑا ہوا ہو اس میں پولیٹکس رہتی ہے منو جی اپنے اس کاری ملاقات میں ایک ہمارا ویشیش سوال یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے ساماج شخصی یا راجنیتک جیون کے چلتے آپ کی زندگی کے کوئی ایسے دو شن جس میں ایک شن ایسا جس میں آپ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہوں دوسرا شن ایسا جس میں سب سے زیادہ دکھی ہوئے سب سے خوشی کا شن تو میں کہوں گا آپ تک وہ تھا تاریخ 19 اکٹوبر 2014 کا دن جس دن ہمارے اولاس نگر شہر کو پہلی مہیلہ عامدار کے روپ میں جوتی کالانی ملی وہ ریزلڈ کا دن تھا وہ سب سے خوشی کا دن تھا میرے اور اومی کے لئے کارن اُن اُس راجن ویدان سبہ چناؤ میں ہماری جو انجن تھی پپو کالانی ہمارے ساتھ نہیں تھی ایک بہت بڑا سنگرش تھا ایک بہت بڑی لڑائی تھی جو ہم نے جی تھی بہت خوشی کا شن اب تک ہے اور اس دن بھی تھا دکھ کا شن تو تو وہی ہے کہ ست آویس نومبر دو ادار تیرہ کا دن جن ہمارے نیتا ہمارے آگ ہمارے آئیڈل پپو کالانی جی کو لائف ایمپروزمنٹ کی کوٹ نے سجا سنائی تو اُس سے بڑا دکھ دن تو میرے جیون میں یا جو بھی کالانی سے یا پپو کالانی سے جڑھوے لوگ ہیں یا ان کو چانے والے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان سب کے لئے بھی وہ ستہ ویس نومبر دو دار تیرہ کا دن ایک دکھت دن ہوا ہو گا میرے لئے تو دکھت چانت دکھت دن تھا چلی منو جی نے آج ہمارے ایک ملاقات کارکرم میں اپنی جی اپنے ساما جی اپنے راجنیتک جیون کی کچھ گھڑیاں باقی منو جی آپ کا دن ہے باقی شکریہ